سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی عہدے سے مصطافی استیفہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کو ارسال کر دیا ہے واری صدر نے استیفہ ملنے کی تصدیق بھی کر دی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استیفہ میں لکھا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض سر انجام دیے اب مزید کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استیفہ کی کاپی سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو بھی بھیجوا دی ہے بڑی عدالت سے بڑی خبر سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر اکبر علی نکوی نے استیفہ دے دیا جسٹس مظاہر اکبر علی نے اپنے خلاف الزامات کی تردید کر دی عدالت عزمہ پاکستان کی جسٹس مظاہر علی نکوی نے اپنا استیفہ صدر مملکت عارف علوی کو بھیجوا دیا انہوں نے اپنے استیفے میں موقف اختیار کیا کہ میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں جسٹس مظاہر اکبر علی نکوی نے جوڈیشل کاؤنسل میں شوک آز نوٹس کا جواب بھی جمع کروا دیا جسٹس مظاہر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جج کے خلاف ملومات لے سکتی ہے کسی کی شکایت پر کاروائی نہیں کر سکتی کاؤنسل کی جانب سے جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہے جسٹس مظاہر نکوی نے اٹرنی جنرل کی بطور پروسیکیوٹر تائناتی پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ جوڈیشل کاؤنسل میں ایک شکایت کنیندہ پاکستان بار کاؤنسل کا بھی رکن ہے جسٹس مظاہر نے مزید کہا کہ ان کے خلاف بار کاؤنسل کے شکایات سیاسی اور پی ٹی ایم حکومت کی ایمہ پر دائر کی گئیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے اپنے جواب میں کہا کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور نہ ہی وہ مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اپنے احساسوں کے بارے میں جسٹس مظاہر نے لکھا کہ لاہور کنٹ میں خریدا گیا گھر ٹیکس گوشباروں میز ظاہر ہے جبکہ گجرہ والا کا پلارٹ ان کے جج بننے سے پہلے کا ہے جسٹس مظاہر نکوی نے اپنے جواب میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے شکایات خارج اور کاروائی ختم کرنے کی استعداد کی ہے